اب ذرا سوچئے کہ دونوں لڑکا اور لڑکی دونوں آزاد تھے کسی کے پابند نہیں تھے کوئی کسی دوسرے سے ایک دوسرے سے کوئی انفیریر نہیں تھا دونوں کی اجازت سے ہی دونوں کی پسند سے نکاح ممکن ہوا لڑکی کی اگر ازن نہیں ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا بلکل برابر کا رشتہ چل رہا ہے برابر کا حق چل رہا ہے اب اس برابری میں جب دونوں نے چاہا اس نے بھی بس ہاں کہتے ہی فنس گئی اب وہ ہو گئی محکوم وہ یہ ہو گیا حاکم اس نے اس لیے کہ اس نے ہاں کہی تھی ایک حاکم ہو گیا دوسرا محکوم ہو گیا اس سے پہلے بلکل برابر کے حقوق چل رہے تھے ہر لحاظ سے اب وہ چاہے تو طلاق 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 کہہ کے کسی دن ارک کر دے اس کے رشتے میں خرابی ہو تو اس کے لیے آسان نہیں کہ نکل کر پھٹ پٹاتی رہے کہ ہی جا سکے کہتے ہیں کہ نہیں راستہ دیا گیا قرآن نے لیکن کہیں ملتا نہیں اسے عملا اسے نہیں ملتا کہیں راستہ عملا نہیں ملتا اور وہ جس دن چاہے تین بار طلاق بول کے چھٹی کر دے پھر اس کو سند مل رہی ہے دینی کہنا تمہارا نہیں مانے نا اب تو تمہاری تم تو ہو حاکم نہیں مانے تو حاکم تو دائر بات ہے کہ نہیں مانے تو حاکم تو صدا دے سکتا ہے نا جب حاکم ہے تو تمہارا کہنا نہیں مانے تو ذرا اور ایک آدھ دفعہ تو سمجھا لو اور بھی کچھ ساتھ میں ذرا دے دو ہنٹوں سے ان سے ذرا دور رہ کر پھر بھی اگر سرکشی کر رہی ہے تو پھر پٹائی لگاؤ سبسکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو نیور میسا ویڈیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعضهم و بما انفقوا من اموالهم فَالصَّالِعَاتُ قَالِدَاتٌ حَافِذَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِذَ اللَّهِ وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوذَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَاجُرُوهُنَّ فِي الْمَذَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ عَتَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا یہ آیت نمبر 34 ہے 34 سورہ نساء یعنی سورہ نمبر 4 کی قرآن کریم کی شاید سب سے زیادہ مِسْ يُوزڈ کہلے ہم یعنی جس کا استعمال غلط ہوا ہے جس آیت کا غالباً وہ آئے تھے اور شاید اس لیے کہ سب سے زیادہ مِسْ انڈرسٹوڈ ہے بہت سے آیات ایسی ہیں جو مِسْ انڈرسٹوڈ رہی ہیں لیکن ان کے اتنے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے سوسائیٹی پر جتنے اس آیت کے خن آیتوں کو جن کا مفہوم غلط سمجھنے کی وجہ سے روز برہ کی زندگی پر اثر پڑا شاید اس آیت سے زیادہ اور کوئی دوسری آیت ایسی نہیں ہے دیکھیں اس کا ترجمہ جو چلا رہا تھا اور اب تک چلا رہا ہے وہ یہ ہے مثلا میں نے یہ ترجمہ دیا ہے مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا اور تقریبا یہی ترجمہ لگ بگ کم از کم اردو میں قدیم زمانے سے چلا رہا ہے اردو عربی کے اندر جو عربی ٹو عربی تفصیریں ہیں ان تفصیروں کے اندر یہ بیسمی صدی کے جو سمجھ لیجئے کہ سیکنڈ ہاف کے اور بات تک جتنے ہمارے مفسرین تھے مولانا آسشح فلی تھانوی ہوں ان سے پہلے مولانا محمود الحسن ہوں مولانا اردو کی جو سب سے پہلا ترجمہ تھا شاہد القادر رحمت اللہ علیہ سب کا یہ ترجمہ جو چلا رہا ہے اس میں مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور ان کے ترجمہ میں حاکم اور مسلط ہیں یعنی اوپر سے جیسے مسلطوں سے کہتے ہیں اوپر سے کسی کوئی امپوز کیا جائے ٹھونسا جائے چھا جائے کوئی دوسرے کے اوپر ایسے حاکم ہیں اس لیے کہ خدا نے اب یہ انہی ترجمہ کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ دیئے ہیں خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں آگے چل رہی آئے تب یہ فَفَالِحَاتُ قَانِتَاتُنْ حَافِدَاتُنْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِدَ اللَّهِ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و عبرو کی خبرداری کرتی ہیں وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُودَهُنَّ جن عورتوں کے نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں یعنی بری عادتیں فَعِضُوهُنَّ وَعْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ وَضْرِبُوهُنَّ تو پہلے ان کو زبان نہیں سمجھاؤ اور نہ سمجھے تو ان کے ساتھ سونا ترک کر دو اور اس پر بھی وہ باز نہ آئیں تو پھر زد و قوب کرو یعنی پٹائی لگاؤ ان کی اب آیت تو اس کے بعد بھی ہے آگے لیکن یہ کہ اصل میں جتنے حصے کی جس مفہوم کی کریکشن کی ضرورتیں وہ اتنا ہے تو ابھی میں نے اتنی آیت کا وہ ترجمہ دیا جو ہمارے یہاں اہلِ علم میں کسرت سے چلا رہا ہے اَرْرِجَالُ وَقَوَّا مُونَ عَلَ النِّسَا مرد اور عورتوں پر حاکم بنائے گئے یہی ترجمہ مرانا شرف اللیتھانوی کا ہے یہی ترجمہ میں نے آپ کو بتایا مرانا محمود الحسن کا ہے شاہد القادر احمد لالے کا ہے تمام دنیا کے اندر مرد عورتوں پر حاکم رہا ہمیشہ ہر مذہب کے لوگوں میں ہر سوسائٹی میں ہر کلچر میں تقریبا یہاں تک کہ انڈسٹریلائزیشن کا دور آ گیا جب انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا یہ بیسویں صدی میں تو لوگ گاؤں سے نکل کر شہروں کی طرف آئے انڈسٹریز میں لوگوں وہ جو گاؤں میں خیتیوں میں کام کرتے تھے وہ انڈسٹری میں لگے کچھ آمدنیاں بھی بڑھیں ان کی انڈیپینڈنٹ ہونے لگے تو وہ گھروں سے الگ الگ اپنے ہونے لگے عورتوں اور لڑکیوں کو بھی جاب ملنے لگے تو کلچر وہاں سے بدلنا شروع ہوا یوروپین کنٹریز میں بھی اور وہیں سے یہ عورتوں کی آزادی آزادی نظمہ یا عورتوں کی لیبریشن کی تحریکیں شروع ہی حالات سب جگہ ایسے ہی تھے کہ جسے فرش پردھان یا میل ڈومیننٹ سوسائٹی کہتے ہیں جو آج تک ہے سچ مچ ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی یہ الگ بات ہے کہ جو آزادی کی مانگ کرنے والیاں ہیں وہ کہیں ان ساری حدوں کو فلانگ جاتی ہیں جو جائز ہیں اور ان سے آگے کی وہ اور باتیں کرتی ہیں کہ جو جن حدوں میں وہ جاتی ہیں اسے آزادی نہیں کہتے لیکن اوورال سوسائٹی آج بھی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ان ملکوں میں بھی جنہیں بہت آزاد خیال مانا جاتا ہے یو ایسے اور ویسٹن کنٹریز میں ہمیشہ کا تصور یہ تھا کہ عورت کا کام گھر کا کام کرنا ہے بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے بچے پیدا کرنا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور مرد کا کام کرنا نہ ہے یہ تمام سوسائٹیز میں تھا جب عورتوں کی بھی انکم ہونے لگی اور پھر وہ جہاں جہاں دنیا میں جوائنٹ فیملیز تھی وہ نیکریل فیملیز بننے لگیں جب وہ گاؤں سے شہروں کی طرف آئے تو وہاں سے یہ عورتیں زیادہ کچھ انڈیپینڈنٹ ہوئی لڑکیاں ہونے لگی پہلے کے مقابلے میں اور ان کو احساس شروع ہوا کہ یہ غلط ہے ہمیں جو کچھلا جا رہا ہے یا کچھلا جا رہا تھا یا ہمیں دبایا جا رہا تھا اور ہمارے حقوق جو ہیں وہ اور ہونے چاہیے یہ مانگیں وہاں سے شروع ہوئیں جب یہ مانگیں شروع ہوئیں تو ادھر ٹوئنٹیئے سینچریز میں حالات کا اثر پڑتا ہے یہ تقریباً تمام دنیا میں اس کی یہ آوازیں گئیں چونکہ برٹین کی حکومت دنیا میں جگہ جگہ تھی اور ان کے کلچرل اثرات بھی پڑے ہندوستان میں بھی حکومت تھی ہندوستان پاکستان میں ان کے کلچرل اثرات پڑے ایڈوکیشن آئی یہاں کی لڑکیاں عورتیں بھی متاثر ہوئیں ایک ماحول جو یہ بننا شروع ہوا یہ آوازیں اٹنی شروع ہی کہ عورتوں کے ساتھ دیاتی ہو رہی ہے اور ان کو کچھلا جا رہا ہے اس کا اثر کلچرل کا کلچرل جیسے حالات ہوتے ہیں وہ اسکریپچرز کی انڈرسٹینڈنگ پر بھی پڑتا ہے تب وہ مفسرین نے کچھ ایسا سوچنا شروع کیا کہ اب یہ حالات اس وقت کے دور کے اعتبار سے اس کا کچھ اب جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ایسے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ بھی نہ کریں تو ان کو زدو کوب کرو بہت صاف الفاظ میں کہ مارو پیٹو اگر کہنا نہ مانے اس کے بعد بھی یہ بتا دیا گیا سمجھا لیا بس طرح پہ الگ کر دیا اب دنائی لگاؤ اب درہا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے تو پھر الفاظ بدلے اور پھر الفاظ کے ساتھ اب یہ لکھا جانے لگا کہ انہیں مارو درہا ہلکی مار کہیں کہیں وہ مارو لفظی ہٹا کے انہیں کچھ بدنی سزا دو کسی نے لکھا کہ ان کے اپنے تحقیق کے مطابق کہ تم مد دینا اسٹیٹ ان کو بدنی سزا دے یہ اس طرح جسے کہتے ہیں کہ دبا کر یا توجیہ کرنا یا جیسے ایک کامپلیکس پیدا ہو گیا ہو کہ اس کو لوگ کتنا برا سمجھیں گے اب قرآن ایسے کہہ رہا ہے تو اس کو درہ لوگوں نے ایسے ہلکہ کرنا شروع کیا انہیں مارنا لیکن درہ ہلکے سے بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ رہی کہ انہیں مارنا اسکریپچر کی ایک دینی کتاب کی دینی قانون کی ایک شہ مل گئی بلکہ یہ بھی ایک قانون مل گیا کہ قانون میں ہے کہ پھر مارنا یہ جب یہ کلچر بدلتا ہے عام کلچر تو اس کے اندر پہلے جتنے بے باک ہو کر لکھتے تھے اب تھوڑا سا اس کو ترجمے کو ایسے کرنے لگے کہ جیسے کوئی ڈیفنس کے اوپر ہوں بیک فٹ کے اوپر ہوں لیکن ارفاز کو کہاں لے جائیں جب اس کا ترجمہ مارنا کرنا ہے پٹائی کرنا ہے تو پھر کتنے ہلکہ کر کے کریں پھر اس کے یہ حقوق تھے کہ عورتوں کے لئے تمہارے اپنات اندر مانے اگر ٹھیک طریقے سے نہیں رہے تو پٹائی کرنا ان کی یہ تھے اسلام میں دین میں کم از کم قرآن میں تو یہ بات تھی اور جگہوں پر ہو یا نہ ہو سوچنے کی بات تھی دیکھیں نکاح کے وقت قرآن کہہ رہا ہے نکاح کس لئے ہو سورہ روم کی آیت نمبر اکیس اللہ کے نشانیوں آیات میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں نفسوں میں سے تمہارے لئے جوڑے بنائے لتسکن اکی زندگی میں تمہاری سکون آئے دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو سکون کے لئے نکاح تمہارے درمیان محبت کے اور رحمت کا رشتہ قائم کر دیا تمہارے دلوں میں محبت اور رحمت پیدا کر دیا آپس میں ایک دوسرے کے لئے اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک خاص آیت ایک خاص نشانی ہے ان لوگ کے لئے کہ یہاں پہ بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ان لوگ کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں اب ذرا سوچئے کہ ایک دونوں لڑکا اور لڑکی دونوں آزاد تھے کسی کے پابند نہیں تھے کوئی کسی دوسرے سے ایک دوسرے سے کوئی انفیریئر نہیں تھا قرآن کہہ رہا تھا کہ جو نیکی بھی جو کوئی کرے گا برابر کاجر ملے گا ایسا نہیں کہ عورت کو کم ملے لڑکی کو کم ملے اور لڑکے کو زیادہ ملے دونوں کی اجازت سے ہی دونوں کی پسند سے نکاح ممکن ہوا لڑکی کی اگر ازن نہیں ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا لڑکے نے چاہا لڑکی نے بھی چاہا تب نکاح ہوا بلکل برابر کا رشتہ چل رہا ہے برابر کا حق چل رہا ہے اب اس برابری میں جب دونوں نے چاہا اس نے بھی بس ہاں کہتے ہی فرض گئی اب وہ ہو گئی محکوم یہ ہو گیا حاکم اس نے اس لیے کہ اس نے ہاں کہی تھی ایک حاکم ہو گیا دوسرا محکوم ہو گیا اس سے پہلے بلکل برابر کے حقوق چل رہے تھے ہر لحاظ سے اب وہ چاہے تو طلاق 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 کہہ کے کسی دن الگ کر دے اس کے رشتے میں خرابی ہو تو اس کے لیے آسان نہیں کہ نکل کر پھٹ پٹاتی رہے کہیں جا سکے کہتے ہیں کہ نہیں راستہ دیا گیا قرآن نے لیکن کہیں ملتا نہیں اسے عملا اسے نہیں ملتا کہیں راستہ عملا پھر اس کو سند مل رہی ہے دینی کہنا تمہارا نہیں مانے اب تو تم تو حاکم نہیں مانے حاکم تو دائر بات ہے کہ نہیں مانے تو حاکم تو صدا دے سکتا ہے جب حاکم ہے تمہارا کہنا نہیں مانے تو ذرا اور ایک آدھ دفعہ تو سمجھا لو اور بھی کچھ ساتھ میں ذرا دے دو ہنٹوں سے ان سے ذرا دور رہ کر پھر بھی اگر سرکشی کر رہی ہیں تو پھر پٹائے لگاؤ طلاق دینے کے بعد پھر حلالہ کرواؤ یہ تمام چیزیں مطلب وہ تو ایک بار ہاں کہہ کے فس گئی وہ اب کوئی برابر کا کچھ نہیں اس کے لئے اب سب ون سائیڈڈ ہے وہ وہاں سے جب تک اس کے پنجے اس کے اندر ہے نیچے ہے تو وہ ہر حالت میں یہ انفیریر ہے وہ سوپیریر ہے یہ اسلام کا تصور ہے جو چل رہا ہے اور جو پریکٹیکلی ہے دنیا کے اللہ اور ان میں سے ایک ہی آئے تھے باقی چیزوں کو تو بہت سے ریفارمرز کہتے ہیں کہ وہ غلط استعمال ہو رہا ہے وہ طلاق 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 نہیں ہوتا لوگوں نے غلط کر رکھا ہے وہ حلالے والی بات تو بہت بھی بری ہے یہ غلط پھیلا رکھا ہے لوگوں نے یہاں جو ان کو غلط کہتے ہیں یہاں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ پیٹائی تو لگا حاکم تو ہیں جب حاکم ہے تو مار بھی سکتا ہے پیٹائی بھی لگا سکتا ہے لیکن جب وقت بدلہ تھوڑا ذرا ڈیفینسیو ہو کے اس کو ذرا سمجھانے کا انداز آیا ہمارے نئے مفسرین نے جو لیٹ باد کے ہیں ترجمہ یہ کیا کہ قوام کا ترجمہ حاکم نہیں ہے صحیح بات ہے حاکم نہیں ہے جو اب تک چلا آ رہا تھا قوام کا مطلب ہے قائم کرنے والا یعنی پروٹیکشن دینے والا نگرانی کرنے والا حفاظت کرنے والا کفالت کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے والا جہاں جن جن معاملات میں کمدوری ہے اس میں سپورٹ کرنے والا یہ ہمارے بات کے مفسرین نے ہی لکھا ابھی قریب کے دور کے کہ وہ نہیں ہے حاکم ٹھیک ہے یہ تو اچھی ہے کہ اصلاح ہوئی اور ہے ہی نہیں اس لفظ کا مطلب حاکم ہے ہی نہیں جو آج تک چلا رہا اب یہ صحیح مانے آئے لیکن صحیح مانے کا ریزلٹ پھر وہی جا کر نکلا اس لیے کہ آگے آ رہا تھا مارنے کا لفظ اب جو کسی معاملے میں سپورٹ کر رہا ہے ہمدردی کر رہا ہے کمدوری وہ پھر اس کہنا نہیں مانے تو پٹا ہی لگائے گا تو پھر اب اس میں نگرانی جو کرے گا جو کفالت کرے گا جو سپورٹ کرے گا جو کھڑا کرے گا وہ سپیریئر تو ہوگا ہی نا مطلب انہوں نے سمجھایا ہمارے مفسرین نے کہ یہ خاندان فیملی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے ایک ادارہ ہے جیسے اسٹیٹ اور حکومت ایک انسٹیٹیوشن ادارہ ہوتا ہے ادارہ بغیر ہیڈ کے نہیں ہوتا ہیڈ اسٹیٹ بغیر ہیڈ کے نہیں ہوتی ہیڈ تو ہوگا اور اس کا حکم سپریم ہوگا اس کے خلاف کوئی بغاوت کرے گا تو سزا بھی ملے گی جیسے آرمی ایک انسٹیٹیوشن ہے فوج فوج بغیر چیف کے نہیں ہوگی ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ہیڈ ہونا ضروری ہے اور یہ بھی بھی ضروری ہے جب ایک ہیڈ ہو تو ڈسپلن کا تقاضی ہے ورنہ انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوگا انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا اگر ایک ہیڈ نہیں ہوگا اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو سزا ملے ایسے ہی میریج بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے ایک ادارہ ہے خاندان فیملی اس میں بھی ایک ہیڈ ہونا ضروری ہے اور قرآن نے کہا یہ مرد ہوگا مختلف چونکہ مرد کی صلاحیتیں اس عدبار سے جو پیدائشی صلاحیتیں ہیں جو اس کی کمائی ہوئی نہیں ہے وہ چونکہ اس کی زیادہ ہیں اس لیے یہ قرآن نے فرص کر دیا کہ اس کا ہیڈ مرد ہوگا یا شوہر ہوگا فیملی کا تو جب ہیڈ ہوگا تو اس کا کہنا مانا جائے گا اس کا حکم مانا جائے گا اور ظاہر بات ہے کہ اس کی مردی کی خلاف ورزی ہوگی تو صدا بھی دی جا سکتی ہے اگر کھلی خلاف ورزی ہوگی اور نہیں مان رہا ہے کوئی لگاتار سمجھانے بجھانے کے باوجود ریزلٹ وہی نکلا وہ نگران یا پیروں پہ کھڑے کرنے والا قائم کرنے والا اسٹیبلش کرنے والا کفالت کرنے والا اس سب چیزوں کا نتیجہ پھر وہی نکلا جا کر اس کو سمجھایا ایسے کہ یہ بڑا ضروری تھا تو پھر ہم اس کو ایسے سمجھ لیں اس بات کو اسلام میں فیملی خاندان کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے اس کو اسٹیٹ انسٹیوشن ہے فوج آرمی ایک انسٹیٹیوشن ہے فیملی اسلام میں کوئی ادارہ یا انسٹیٹیوشن نہیں ہے فوج کہیں الیکشن سے نہیں بنتی وہاں ایپوائنٹ کیا جاتا ہے کسی کو حکومتیں کہیں الیکشن سے بنتی ہیں کہیں طاقت کے ضجبل یہ شاہ بن جاتے ہیں آ کر مارپیٹ کے زبردستی یا لوگوں کے الیکشن سے وہ بنتی ہیں تو وہ جنہوں نے الیکٹ کیا وہ یہ حق دیتے ہیں کہ آپ اب آپ ہیڈیں جسے چاہیں سزا دیں یہ فیملی ایسے نہیں ہوتی کہیں الیکشن ہو رہا ہے شہروں کا الیکشن ہو رہا ہے یا بیدیوں کا الیکشن ہو رہا ہے اور کوئی قانون بناوا ہے اس طرح کا کوئی یہ اس طرح کا انسٹیٹوشن نہیں ہے جس کی مثال اسٹیٹ یا فوج سے دی جائے یہ دونوں کی کنسنٹ سے یہ فیملی شروع ہوتی ہے برابر کی کنسنٹ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ادھر ابھی کنسنٹ کے اندر دونوں کی اجازت سے یہ رشتہ شروع ہو رہا ہے جو فیملی کا ہے یا خاندان کا ہے جب ان دونوں کی اجازت سے شروع ہو رہا ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی مرضی سے ختم بھی ہو جانا چاہیے چاہے پروسیجر اس کا جو بھی ہو ہو سکتا ہے پروسیجر الگ لوگوں مختلف بسلحتوں کی بنا کرتا ہے لیکن دونوں کو برابر کا حق ہو جا ہونا چاہیے اس بات کا کہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا معاملہ ایسا ہے جیسے پارٹنرشپ ہوتی ہے پارٹنرشپ فرم بزنس پارٹنرشپ دو پارٹنرز یا جتنے بھی پارٹنرز ہوں وہ اپنی اجازت سے اکھٹے ہوئے کچھ کرنے کے لیے اب اس میں کوئی ایک بھی چاہے تو ٹوٹ جائے پھر اپنی بناتے رہنا اب ٹوٹ گئی اب کوئی ایک بھی چاہے تو وہ ختم باب یہ اس کو اگر کوئی انسٹیٹیوشن کہا جائے تو وہ اس طرح کا ہے چلتا ہے کہ ایک ضرور ہیڈ ہو چاہے وہ عقل کا جتنا کم ہو چاہے وہ غصے کا جتنا زیادہ تیز ہو یہ فطری چیزیں ہیں چاہے وہ اس کا جتنا زیادہ تیز ہو چاہے وہ حالات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو رکھتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن فکس کر دیا جائے ہمیشہ کہ مرد ہی ہیڈ ہوگا اچھا کبھی اگر عورتیں زیادہ اچھی صلاحیت کی ہو تو انہیں ہونا چاہیے ہیڈ پھر جہاں عورتوں میں یہ صلاحیت بہت ہوتی ہے جو صلاحیت مردوں سے مانگی جاری ہے اور ان کے شوہروں میں کم ہوتی ہے تو پھر وہاں پر یہ بجائے تیہ کر دینے کے مرد ہیڈ ہوگا یہ کہہ دیا جاتا ہے جس میں زیادہ ہوگی وہ ہیڈ رہے گا صلاحیت جس میں زیادہ ہوگی اب آگے اور بھی چیزیں آ رہی ہے تفصیل اس کے اندر کہ اس لیے کہ قوام تو ترجمہ ہو گیا اس کے بعد بھی میں نے بتایا نتیجہ یہی نکل رہا ہے مرد عورتوں پر قوام یعنی انہیں قائم کرنے والے ہیں اور اس کے ذریعے کہ اللہ نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے اور اس کے ذریعے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کی ہے اب دو ریزن آ گئے ایک بات تو یہ ہے کہ سب ایک دیسے نہیں پیدا کیا گیا اللہ نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی یہ نہیں کہا مردوں کو عورتوں پر یا عورتوں کو مردوں پر لیکن الگ الگ فضیلتیں ہوتی ہیں الگ الگ کی یہ قوام اس لیے بنائے گئے کہ مرد کو اس لیے فائنل کر دیا اسلام نے یا قرآن نے یا اللہ نے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں اب دیکھیں فرق کہاں سے ہو رہا ہے ایک فرق یہاں سے شروع ہوا یہ مال خرچ کیے ہیں اپنے مالوں میں سے خرچ کیا ہے یہ جو ہے یہ لفظ یہ پاس ٹینس کا ہے انہوں نے اپنے مال فیملی میں خرچ کیے تھے تمہارے اوپر اب اس کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ ہو گیا زیادہ ترجمہوں پر اور جہاں یہ نہیں ہو وہاں بھی مفہوم میں نے تشریف پڑھی تو یہی تھا مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد کما کر لاتے ہیں لیکن بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت کماتی ہے دونوں کماتے ہیں بہت کیسز میں ایسا ہوتا ہے اکثریت میں نہیں ہے لیکن بہت بڑے کیسز میں ایسا ہوتا ہے عورت کماتی ہے مرد نہیں کماتا تو اگر صرف ریزن کموام بنانے کا ریزن یہ ہو تو پھر کہنا ہی چاہیے کہ جو کمانے والا ہے وہ کموام ہوگا یہ کیوں تقر دیا کہ مرد کموام ہوگا دنیا میں بہت سے قبائل ہیں بہت بڑی تعداد ہے ایسی جہاں مرد کچھ نہیں کرتے صرف عورتیں ہی کما کر لاتی چونکہ زیادہ تر مرد کماتے اس لیے یہ فائنل کر دینا کہ مرد اس لیے قموام ہوگا کم سے کم یہ ریزن نہیں ہوتا یہ کوئی لوجک نہیں ہے عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو گھر چلانے کے آپس کے اس کے اندر آپ نے کتنے گھر دیکھیں کیونکہ کما کر تو مرد لاتا ہے لیکن سکھا گھر پہ عورت کا چلتا ہے بیوی کا شوہر کچھ کر ہی نہیں سکتا بیوی کے اجازت کے بغیر یہ آپس کے انڈرسٹینڈنگ ہے مزاج کے ادبار سے آپس کے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جہاں پر کوئی انڈیویجویلٹی یا کچھ رائے شدت سے عورت کی زیادہ ہوتی تو جھگڑا ہوگا شوہر جھگڑا کرے تو رینڈ دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ وہی انہی کی چل نہیں تو یہ تو ختم ہوگی قوامیت سارے فیصلے فیصلے ان کے مزاج جوئی ہے اور اگر یہ کرنا شروع کرے تو جھگڑا ہو جائے گا گھر اس سے نہیں چلتا فیملی اس سے نہیں چلتی کہ آپ فکس کرنے کہ مرد ہیڈ ہوگا فیملی اس سے چلتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ دونوں ایڈجسٹ کر کے رہے ایک دوسری کا مزاج کا خیال رکھے اگر کسی وقت ایک تیزی کرے تو دوسرا دب جائے کسی وقت دوسرا تیزی کرے تو پہلا دب جائے مزاج کے حتاب سے پرمننٹ کوئی ایک درہ زیادہ چڑھ کر آنے والا ہو تو دوسرا دبا لے اپنے آپ کو ورنہ ختم کرے رشتہ فیملی ایڈجسمنٹ سے چلتی ہے اور محبت سے چلتی ہے سزاؤں سے نہیں چلتی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے نرمیان محبت اور رحمت پیدا کر دیا پگر کوئی غفلہ کر رہی ہے کوئی عورت کافر لگانا پٹائی پہلے کچھ یہ یہ ترقیبے کرنا پھر مارنا اس کے بعد محبت اور رحمت تو نہیں رہے گی یہ تو ہو سکتا ہے مان جائے آئندہ غفلہ نہیں کرے پٹنے کے بعد پٹ کرے در کے پھر نہیں کرے لیکن وہ محبت اور رحمت ختم ان کے درمیان میں اگر پٹائی ہوتی رہتی ہے تو در کر وہ رہے گی سیدھی اگر کوئی بولنے والا نہیں کہ پولیس آنے والی نہیں کوئی دخل دینے والا نہیں تو در کر سیدھی چلے گی لیکن محبت اور رحمت کا رشتہ نہیں بچے گا اس رشتے میں محبت ہونا چاہیے اس رشتے کے اندر ایڈجسمنٹس ہونے چاہیے مزاجوں کے یہ نہیں ہے کہ ایک کو فکس کر کے ہیڈ بنا دیا جائے یہ تو بالکل سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں فکس کر کے ہیڈ بنا دیا جائے تو بہت سے وقتوں پر فیل ہو جائے گا وہ ہیڈ ہے اس وقت عورت ہیڈ بنانے کے لائق ہوتی فرض کیجئے اگر یہی دونوں چیزیں ہیں کمائی کمانا اور صحیح فیصلے کرنا پھر قرآن نے ایسا کیوں کیا پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتائی کہ مال خرچ کرتے ہیں کیا چیز ہے یہ دیکھ کما کر لاتے ہیں مال بہت سے موقع پر عورتیں خرچ کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں اور آج کی سوسائیٹی کی پوزیشن وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی تک عورتوں کو یعنی وہاں ویسٹرن کنٹریز میں بھی اس وقت تک کی پوزیشن زیادہ تر جگہوں پر یہ ہے کہ اگر میریٹ لائف ہے تو اس کو کما کر بھی لانا پڑتا ہے جوب بھی کرنا پڑتا ہے بھی گھر کے کام عورت کو ہی کرنے ہیں جسے انپیڈ لیبر کہا جائے اس کی تنخواہ نہیں ملتی کوئی کام نہیں کرتی گھر کے سیلری والے کام تو دونوں کرتے ہیں باہر اس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے جوب آورز کم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی انکم کم ہو جاتی ہے تو وہ ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر آ جاتی یہ کام اسی کو کرنے ہیں یہ سسٹم ابھی تک بدلا نہیں تو پھر آپ عورت نے کیا کیا بہت کوششیں کی گئے لیکن نہیں بدلا جب نہیں بدلا تو عورت نے کیا نہیں کرتے شادی ہم سنگل رہیں گے ہم جوب کریں گے جب دل جائے گا جیسے دل جائے گا پکائیں گے جیسے دل جائے گا کھائیں گے کم سے کم کسی دوسرے کا تو نہیں کرنا ہے ہمیں اپنا جیسا ہوگا کریں گے پھر وہ فیملی ٹوٹنی شروع ہو گئی وہ ایک الگ پورا ٹاپک ہے کہ کتنا وہ انہیلڈی ہے سوسائیٹی کے لیے اور سماج کی اور اللہ کی اسکیم آف تنگز کے لیے کہ پھر اس کے بعد وہ ایسے ہی ساتھ میں رہنے لگے جس کو چاہے جتے لیو ان ریلیشنشپ کہتے کوہویٹیٹس کہتے کہ وہ ساتھ میں ایک لڑکا اور لڑکی رہنے لگے نہیں بھی کوئی میریج نہیں کہیں ریجسٹرڈ نہیں یہ دنیا کے اجازت تر ملکوں میں اس کی اجازت ہو گئی تو پھر وہ ایسے رہنے لگے کہ ٹھیک ہے جب نہیں پسند آئے گا تو تم اپنا راستہ لو اپنا راستہ لے بات ختم ہو گئی وہاں آپس میں شرطیں تیہ کر لیں گے کون کھانا پکایا گا کون نہیں پکایا گا کون کپڑے دھوئے گا ان شرطوں پر رہیں گے رہنا ہو تو رہو نہیں رہنا ہے تو بت رہو بات ختم اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوئی کیا کیا اثرات پڑے اور آگے دنیا پر کیا پڑیں گے یہ سسٹم آگے چلے اگر جہاں پر ایسا ہوا کہ گیز اور لیسبین کی میریجز پھر الاؤڈ ہوئیں عورت اور عورت کی میریج ہو سکتی ہے مرد و مرد کی آباس میں میریج ہو سکتی ہے اور اس کو قانونی درجہ بھی دیئے گئے اور بڑھ رہا ہے یہ دنیا کے اندر بڑھتا جا رہا ہے پھر ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں اولاد ایسے تو نہیں پیدا ہو سکتی جو ماں نے جو قربانیاں دیئے چاہے جتنی محبت کرے جس عورت کا بچہ نہیں ہو وہ بچہ لے کے بہت محبت کر سکتی ہے ویسا نہیں کر سکتی جس نے وہ قربانیاں اس کے لیے دی تھی جس نے پیدا کیا تھا تو پھر اس کے فرق تو زندگیوں پر اثرات تو مرتب ہوں گے اگر ایک مرد ہو ایک مرد نے ایک مرد سے شادی کی ساتھ میں رہتے ہیں ایک بچے کو گھوڑ لے لیا آپ دونوں اس کو بڑھا کر رہے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پڑھائی میں بڑی توجہ دیں اور وہ بڑا اونچا نکل جائے کہیں جا کر لیکن اس کی زندگی بھی یہ نہیں ممکن ہے کہ ویسی ہو نارمل جو جب کہ اس کے ایک ماں ہوتے اور ایک باپ ہوتے تو اب زندگی ایسے چلنے لگی لوگوں کی اس طرح سے چلنے لگی کہ شادی ہی نہیں کریں گے اس طرح سے چلنے لگی ہم سنگل رہیں گے بات ہی ختم اگر پیرنٹ کی ضرورت ہوگی سنگل پیرنٹس بھی کسی کے ساتھ تعلق پیدا کر کے بچہ پیدا کر لیں گے سنگل پیرنٹس کی کیا مسائل ہے میں اس پر بھی بات نہیں کر رہا بہت سٹڈی کیے گئے ہیں ان بچوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر جو سنگل پیرنٹس کی ہوا کرتے ہیں میں واپس ہی یہاں پر آ رہا ہوں قرآن کے اوپر کہ کیا اس کی قرآن نے اس کی اجازت دی کہ پہلے تو کہا کر محبت سے رہنا دونوں کے درمیان محبت پیدا کی برابر کا رشتہ تھا برابر کے کنسنٹ سے آئے اور لڑکی نے ہاں کہتے ہی لڑکی محکوم ہو گئی اور ایک حاکم ہو گیا قوام کے معنی حاکم کے نہیں ہیں لیکن ریزلٹ پھر وہی نکالا جا رہا ہے حاکم ہی کا یہ سب بتا کر کہ قوام کے معنی کیا ہیں وہ جو چیزوں سے ایک تو مال خرچ کرتے ہیں نہیں خلچ کرتے ہیں نہیں انہوں نے اپنا مال خرچ کیا محردہ کیا تھا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو ایک ریگولر پروسس ہو گیا انہوں نے نکاح کے وقت انہوں نے ایک سوشل سیکیورٹی کی طور پر عورت کو کچھ دیا تھا کچھ کو کچھ پر فضیلت ہے ہاں ہے ایک طرح کی فضیلت الگ لوگوں کو الگ الگ کی طرح کی فضیلتیں ہوتی ہیں ان کو ایک الگ طرح کی فضیلت ہے مرد کو عورتوں کو بھی کچھ الگ طرح کی فضیلتیں ہیں سب ایک طرح کے نہیں ہیں دنیا کے اندر رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی اللہ نے دیکھیں اسے دیکھئے تلکر رضل فضل اللہ بازہو علا باز وہ کچھ رسول تھے جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی تھی کیوں ایک جیسا نہیں رکھا یہ اللہ کی مرضی فضیلت دی تھی اب اس کی وجہ سے کوئی رسول شکایت نہیں کرتا یا کسی کو حق نہیں ہے نہ کبھی کسی نے شکایت کی ان کو زیادہ سپیریر کیوں کر دیا رسول اللہ صاحب نے فرمایا مجھے کسی سے افضل مت کہنا کسی ایک بھی ہمیں کا عقیدہ دیا گیا کہ تم بھی مت کہنا اللہ کیاں کی باتیں ہیں یہ تم بھی مت کہنا یہ قرآن نے ہم سے کہا ہمیں عقیدہ دیا کہ تم یہ کہنا کہ ہم تو کسی بھی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے محبت کی بات الگ ہے کہ بھی جن سے ڈائریکٹ آپ کو احقامات ملیں ان سے محبت بہت زیادہ ہے لیکن باقی ہم اور کوئی قانونی فرق نہیں کرتے رسول اللہ صاحب نے کہا کہ میری مثال ایسی ہے خدیف بخاری کی کہ ایک بھون ایک محل بن کے تیار ہوا ایک بلڈنگ ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی انکمپلیٹ تھا وہ اینٹ لگا دی گئی کمپلیٹ ہو گیا وہ آخری اینٹ میں ہوں اب آخری اینٹ کی بڑی اہمیت تھی ورنہ وہ نقص رہ گیا اس کے اندر لیکن پہلی اینٹ کی کتنی اہمیت تھی شروع نہیں ہوا ہوتا درمیان کی ہر اینٹ کی اہمیت تھی بنا ہی نہیں ہوتا تو مثالیں جتنی تھی وہ بھی ایسے ہی تھی ہیں اور قرآن نے بھی یہ صاف لفظوں میں کہا کرتے ہم کیا ہیں نوز پر بات نہیں کر رہا تھا لیکن یہ حکم تھا ایسے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی کسی نے شکایت نہیں کی اور یہ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں کلی نہیں مثلا بتایا من ام من قلم اللہ انہوں نے وہ بھی دیں اللہ سے داریٹ بات کی رسول اللہ صاحب نے نہیں کی وہاں پہ میراج میں کی ہوگی یہاں پر لیکی زمین پہ رہتے ہوئے داریٹ بات وہ زیادہ افضل ہو گئے جنہوں نے داریٹ بات کی تھی یہ جزوی فضیلتیں ہیں موقعوں کی الگ الگ فضیلتیں کسی سے زیادہ ہیں یہ دکھایا ہے مثالیں کونسی نیوات ہیں نا عصب نا مریم الویانات وَأَيَدَّهُ بِ رُوحِ الْقُدُس حضرت عیسیٰ کو بعض چیزیں وہ دی جو رسول اللہ صاحب کو نہیں دیں بعض بیانات جو ایسی تھی بعض موجزیں ایسے تھے انہوں نے کہا قُم بِ اِذْنِ اللَّهِ مُرْدَا کھڑا ہو گیا اب یہ جزوی فضیلت تھی یہ پارٹ پریفرنس تھی کلی فضیلت نہیں ہے یہ یہ جزوی فضیلتیں اس لئے خاص طور سے ان کو بتا دیا جو حضرت عیسیٰ صاحب کو نہیں دی تھی صرف ان کا نام لے کے قرآن نے بتا دیا کہ ہم نے الگ الگ دیندی کا مطلب الگ الگ پارٹ پریفرنس تھی بعض چیزوں میں بات کو افضل کیا بعض چیزوں میں بات کو افضل کیا تو ایسے ہی یہ پارٹ پریفرنس تھی شہر فضیلتیں و وائف کے اندر ہیں کمپلیٹ ایک دوسرے سے کوئی افضل نہیں ہے بعض موقعوں پر پریفرنس ان کے اس کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کی ہرس نہ کرے اس لئے کہ یہ بھی کہا ابھی آیت گزری ہے آج کی آیت جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے 434 اور 432 میں یہ گزر چکا اس کے ذریعے تم میں سے اللہ نے بعض کو جو بعض پر فضیلت دی یہ دوسرے کی ہرس مت کرنا ان کی تمنا مت کرنا ان کی فضیلت زیادہ کیوں ہے ان کے پر فضل زیادہ کیوں ہوا ایسا مت کرنا اور درمیان میں اور بھی الفاظ میں نے چھوڑ دیا ہے آیت گزر چکی ہے وَسْعَلُ اللَّهَ بِن فضلی جن حالات میں تم ہو اس میں اپنے لئے اللہ کا فضل طرف کرو دوسرے کی ہرس نہیں تم دنیا کے اندر سب ایک جیسے نہیں بنایا گیا کسی کو زیادہ دیا گیا کسی کو کم دیا گیا کسی کو زیادہ اچھی دی گئی کسی کو اس سے کم دی گئی ایسے ہی ٹیسٹ ہے کسی کو ذہن و صلیتی زیادہ دی گئی کسی کو کم دی گئی یہ ایسے ہی ٹیسٹ ہے تم ہرس کرتے رو اللہ کا فضل تلاش کرو یہ ہرس مت کرنا جیسے ہو تم اپنے جن پیرامیٹرز جو کچھ دیا اس میں جو تمہاری ذمہ داریاں اسے ادا کرو اس کے حساب سے مارکس ملیں گے ہو سکتا ہے وہ جن کو زیادہ فضیلت دی گئی وہ پیچھے رہ جائیں اور تم مارکس میں مارکس تمہارے زیادہ ہیں تمہارے پیرامیٹرز کے حساب سے مارکس ہوں گے جو پاس کیا جائے گا آگے تو تمہیں اس کو دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے تو یہی ہزبن وائب ریلیشنشپ میں بعض جگہ عورت کی فضیلت زیادہ ہے بعض جگہ مرکس کی زیادہ ہے جیسا بھی ہو یہ پیدائشی طور پر ہے خلقی طور پر ہے اس میں ہرس مت کرنا ایک دوسری جو ذمہ داریاں تمہارے عورت ہونے کی حیثیت سے یا مرد ہونے کی حیثیت سے انہیں پورا کرو بجائے اس کے کہ یہ ہرس کرو کہ ان کو اس معاملے میں پریفرنس کیوں ملی تو یہ سوال نہیں آنے چاہیے جو مسلمان عورتوں کی زمانوں پر بھی آنے لگیں بچے کی پیدائش مرد کے پیٹ میں نہیں ممکن ہے اللہ نے ایسے ہی بنایا اب اتنے دنوں وہ تکلیف اٹھائے گی اتنے دنوں بچے کو پا لے گی یہ کیوں کیا ہمارے ساتھ اللہ نے تمہاری شکایت تمہارا خون جلا دے گی تمہاری صلاحیتیں بھی خراب کرے گی تمہارے دین میں بھی کچھ کم ہی کر دے گی لیکن تمہیں کامیاب نہیں کرے گی یہ شکایت ایسے ہی ہو تم انہی حدود کے اندر رہنے کے بعد اپنی جو تمہاری دمہ داریاں تھیں انہیں پوری کرو مرسک بہت آگے نکل جاؤ گی اگر کیا تو ہر مہینے میں چند دن کچھ تکلیفیں آتی ہیں بیماری سے آتی ہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا مردوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا یہ الگ الگ کیز گزمداریوں کے حساب سے جو کام دیئے گئے جیسے بھی بیولوجیکلی ڈیفرنٹ بنایا ہے تو فیزیکلی انجرنل مرد زیادہ سٹرونگ ہے یہ قوام یہ ہے تو فیملی کے اندر اس لیے کہا کہ رجال و قوامونہ لننسا اس میں فیملی میں مرد کو قوام اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ عورت کی صلاحیتوں کو اجاگر کرے اس کی نگرانی کرے اس کو اسٹیننگ دے اس لیے کہ ان دنوں میں اس کو ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی جب وہ یہ ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے کہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھے نو مہینے اس کے بعد پیدائش کے بعد بہت دنوں اسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ دوسرے سپورٹ کریں اس کی جتنی صلاحیتیں ہیں ان کی اٹھان کے اندر اس کی نگرانی کرنا عام حساب سے بھی مختلف خطرات سے نمٹنے کے لئے عام طور سے مرد زیادہ جو ہے وہ کیپیبل ہوتا ہے تمہیں اس کی افادت کرنی اس کی سٹینڈنگ دینی ہے اس کی صلاحیتوں کی وجاگر کرنے میں یہ ہے اس لیے قوام کا مفہوم تو اس معاملے میں مردوں کو قوام ان پر بنایا گیا ہے کہ ان کو نیٹ پڑتی ہے بہت زیادہ ان کی فیزیکل ان کی جو ساخت ہے اس کی بنیاد کے اوپر بھی وہاں فضل اللہ و بعض و ملعباد یہ کہا ہی نہیں کہ کس کو افضل ہاں اس میں مرد کو قوام بنایا ہے فضیلت کبھی عورت کی زیادہ ہوتی اب جب حاکم ہو گئے تھے تب ترجمہ یہ ہوتا تھا کہ پھر عورتوں کو اطاعت کرنی ہے ہر حال میں مرد کی پھر ہمارے پاس وہ روایتیں آتیں کہ رسول اللہ صاحب نے کہا میں اجازت دیتا اگر سجدے کی تو پھر سب سے پہلے تو شوہر کو سجدہ کرے عورت اس کی زیادہ دیتا یعنی اب یہ ہے کہ سب طرف سے باندھ دیا یہ تو اب بالکل قید ہے غلام بس سجدی کی زیادہ تنی تھی برنہ سجدہ بھی کرتی کتنی جگہ آیا کنانمی اور بھی جگہ بھی تو آیا ہے یہاں پھرم نے کہہ دیا عورتوں کی عورتیں جو ہیں تو اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں اب ترجمہ اس کے وہ ہو گئے پہ کہ وہ مردوں کی اطاعت کرتی ہیں یہ رشتہ اطاعت سے نہیں چلتا یہ رشتہ انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے بہت سے موقعوں پہ کئی پر زیادہ اس کی ہوتی ہے اپنی انفرادیت عورت کے اندر زیادہ ہوتی مرد میں کم ہوتی بہت سے موقعوں پہ مرد زیادہ درباتے عورت کی محل لیتے یہ خان اطاعت بھی یہ اچھی عورتوں کی تحریف بیان کی جاریے وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی اطاعت گزار ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں سوالے عورتیں تو اسے اللہ کے بجائے اور کیا کر دیا ہوں اس لیے کہ وہ حاکم سے بات شروع ہوئی تھی غیب میں بھی ان کے پیٹ پیجے بھی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں اس کے جس کے اللہ نے بھی حفاظت کی ہے اس کے ذریعے یہ اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں مرد نہ کرے اچھی عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ گھر میں رہ کر عصمت کی حفاظت کرے مرد جو دل چاہے کرے یہ چیزیں تو برابر سے کہتا ہے قرآن جہاں پر کہتا ہے تو پھر اس کی بات نہیں ہو رہی تھی اب ہم نے ہمارے سب نے اسے ایسی لیا ہے دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو سورہ سورہ نمبر 33 سورہ احضاب برابر سے یہ دونوں چیزیں بھی آئی ہیں اس میں اور بہت سی صفات آگئی ان المسلمین والمسلمات مسلمان عورتیں مسلمان مرد عورتیں والمومنین والمومنات مومن مرد مومن عورتیں والقانتین والقانتات یہ لفظ آگیا دونوں کو کہا ہے وہ جو عطاعت کر اتعاد گدار مرد اتعاد گدار عورتیں والصادقین والصادقات سچ کر دکھانے والے مرد اور سچا کر دکھانے والی عورتیں والصابین والصابرات سبر کرنے والے مرد عورتیں والخاشین والخاشیات آجزی اختیار کرنے والے مرد عورتیں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد عورتیں روضہ رکھیا رکھ جانے والے چیزوں سے وسائمین والسائمات اب دیکھیں آگیا والحافتین فروجہ بل حافظات دونوں کو کرنا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں یہ تو برابر سے چل رہا ہے خالی حثبات کو کہ مرد کو تو یہ بنایا عورت حفاظت کرے اپنی حثبت کی اور اس لیے کہ اسے ایزے بنایا حاکم اور ذرا گربل کی تو لگائے گا پٹائی پھر یہ اس کو اب مل گئی ایک سند دینی سند قرآن کی سند بنا کے دی جارہی ہے ان سب کے لئے اللہ نے عجر عظیم رکھا ہے برابر کا مغفرت اور عجر عظیم تو یہ دونوں کے لئے بدلوب ہے یہ اللہ کے لئے کہا تھا نا کہ قانتین اور قانتات مرد بھی ضروری ہیں عورتیں بھی ضروری ہیں تب وہاں پہ اگر یہ کہا کہ فصالحات و قانتات تو اچھی عورتیں وہ ہیں کیونکہ یہاں پر جب یہ مرد کو قوام بتایا عورتوں کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے کہا کہ وہ اللہ کی اطاعت گدار ہوتی ہیں تو میں ایسی عورتیں ملیں گے اگر سوالیں عورتیں ہوں گی حافظات للغیب بما حافظ اللہ تو اللہ نے وہ جو خصوصی صلاحیتیں ان کو دی ہیں جس کے لئے مرد کو نہیں بنایا جس کے لئے عورت ہی کو بنایا ہے اللہ نے اس کی ان صلاحیتوں کی حفاظت کی ہیں ان میں عورتوں کے اندر ان صلاحیتوں کی پھر ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کی حفاظت کریں اس کے اندر بے پروائی ہی نہ کریں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ صحیح طریقے تعدہ کریں اس کی وہ بے پروائی اس کی طرف سے بے پروائی نہ ہوتا ہے نہ ہونے دیں ان صلائیتوں کے جیسے ہو رہا ہے مختلف جہاں پر عورتیں آزاد ہو رہی ہیں جہاں کہہ رہی ہیں کہ ہم سنگل ماں بنیں گے جہاں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کریں گے نہیں ہمیں بچے نہیں پیدا کرنے ہیں مختلف چیزیں ہیں الگ الگ جگہوں پر ہو رہی ہیں کہ یہ تمہیں خطوص ہی صلائیتیں جو دیتی اس کی تمہیں اور پھر بچوں کی تربیت ہے اس کے بعد تربیت میں ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہوتا ہے ماں کا زیادہ ہوتا ہے اس لئے کہ ماں کے ساتھ میں بچے کو بڑے ہوتے وقت زیادہ ملتا ہے عام طور سے اور عام طور سے بچہ اپنا جسے رول موڈل باپ کو بناتا ہے یہ کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے باہر کی چیزوں کے متعلق لیکن بچے کے اوپر نفسیاتی طور پر بہت سی اور دوسری چیزیں ہیں جو اس کی سیکونجی بیلڈ اپ ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب ماں کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اس کی اصل تربیت کا بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ وہ گھر میں ماں کی وجہ سے ہوتا ہے کہا کہ یہ جو صلاحیت اللہ نے ان میں رکھی تھی ان صلاحیتوں کی وہ حفاظت کرتی ہیں یہ وہ عورتیں جو ہیں ان کے حفاظت کرنے والیاں ہیں وہ لگاتار اس کی حفاظت کرتی ہیں شوہر ہے یا نہیں ہے شوہر جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے جن عورتوں سے تمہیں نشوز کہتے ہیں مقابلے پر کھڑا ہو جانے والا جن عورتوں سے تمہیں اگر یہ خطرہ ہو فعزوہن تو پہلے تو انہیں سمجھاؤ یہ لفظ واس سے سمجھاؤ منظمی سے محبت سے سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ ان سے درہ بستنوں پر دور رہو کچھ دنوں اس سے ایک احساس پیدا ہوگا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری ہیں نشوز کیا چیز ہے بھی آپ نشوز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو ان کی تھیں جو رکھیتی دین میں انہیں نہیں ادا کر رہی ہیں انہیں جو ادا نہیں کر رہی ہیں یا اس کے اندر گربڑ کر رہی ہیں یا اس میں پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مردوں والے کام کرنا چاہ رہی ہیں جو ضرورتی ان کی تھی وہ کرنے کے اسے چھوڑنے کے بجائے تو سمجھانا نہیں سمجھ میں آئے تو ان سے اپنے بستروں پر دوری اختیار کرو تھوڑا سا ایک میسیج پہنچے ناراضگی ہے بہت زیادہ رشتہ آپس میں کھٹاس آگئی وَغْبِ بُوْهُنَّا بِسْكَ ترجمہ آتا ہے پھر ان پر زدو کوب کرو میں سنا چکا ترجمہ پرانے آپ کو مار پٹائی کرو پھر انہیں مارو اب لکھ دیتے ہیں بریکٹ میں درہا ہلکے سے مارو درہا ہلکے سے تو اب اگر جو روز پٹی ہو ہلکے سے مارنے سے تو ویسے بھی بات ختم ہو گئی جب ساتھ میں یہ بھی ہدایت ہو گئی کدھر ہلکے سے مارنا اور مار تو سکتے ہی ہیں کہہ دیا کہ قرآن نے کہہ دیا اس لفظ کے کم سے کم ساتھ معنوں میں تو قرآن میں آیا ہے ضربہ یہ لفظ یہ ہے اور کم از کم بارہ معنے ہیں اس کے گیارہ میننگز ہیں دکشنری کے اندر ضربہ کے الگ الگ موقع پہ الگ الگ اس کے میننگ ہوتے ہیں ضربہ معنے مارنا بھی ہوتا ہے دیکھیں ایک آیت میں مثال میں رکھ رہا ہوں یہ اسی صورت میں آ رہی ہے آگے یہ صورہ عرات کی آیت نمبر سترہ سیونٹین قَذَلِكَ يَذْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلُ اب اگر ضربہ یضرب کے معنے مارنا ہو تو ایسے اللہ حق کو مارتا ہے اور ایسے باطل کو مارتا ہے ایسے حق کی پٹائی کرتا ہے اور ایسے باطل کی پٹائی کرتا ہے ایسے حق و باطل کو سمجھاتا ہے اللہ حق و باطل کو واضح کرتا ہے یہ ضربہ کہ الگ الگ قرآن کے اندر معنے میں میں سارے یہاں پر نہیں رکھ رہا چھے سات معنوں کے اندر جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے جب تم زمین میں نکلو سفر پر یعنی کہ زمین میں مارو جب تم زمین میں سفر پر جاؤ اس کے الگ الگ بہت سے معنے ہیں ایک لفظ کے بہت سے معنے ہوتے ہیں اب آپ نے یہاں پر جب ایک جگہ حاکم لیا تھا ضربہ کے معنے مارنا ہے اور جب ایک زندگی آپس میں ایڈجسمنٹ سے چلے گی ایک دوسرے کو سمجھ کر چلے گی ایک دوسرے سے محبت چلے گی ایسار سے چلے گی کسی وقت ایک کو آگیا ہے تو کوئی ہیڈویٹ نہیں تو مرد خاموش ہو جائے کسی وقت یہ زیادہ ناراض ہوگے تو وہ طرح سا اگر دونوں نہیں دبیں گے خاص خاص موقعوں کے اوپر تو پھر جھگڑا ہی ہوگا وہ جھگڑا جو ہے کبھی سول نہیں ہوگا پھر ایسا روز ہونے لگے گا ضربہ کے معنے ایک یہ ہے کہ اچھے طریقے سے واضح کرنا اور بیان کرنا اور نشوز کا دیکھئے لفظ یہ ہے وہ صرف عورتوں کے لئے نہیں آیا اگر یہ کھڑی ہو جائیں باغی ہو کر ریبلین کے اندر مردوں کے لئے بھی آیا اسی صورت کے اندر سورہ نسان میں آیت نمبر ایک سوٹھائیس اگر عورت کو خوف ہو کہ یہ سرکشی کر رہا ہے مرد تو وہاں پہ یہ تھا کہ اگر یہ تمہاری ستم سے سرکشی کریں اب یہ الفاظ بھی دیکھ لیجئے تو یہ بات کہ اگر مرد جو ہے وہ سرکشی کر رہا ہو یہ عورت کو ڈھر ہو کہ مرد سرکش بن رہا ہے تو یعنی اپنے جو فرائض ہیں انہیں نہیں عطا کر رہا اور اس کے اوپر مطلب وہ بسر ہے کہ نہیں میں ایسے رہوں گا عورت نہیں کر رہی تو پھر عورت سرکشی کر رہی جو اس کے فرائض اصل تھے ذمہ داریاں تھیں انہیں نہیں عطا کر رہی مجھے تو ایسی رہنا ہے تو پھر اس کے لیے وہ راستے بتائیں وہ راستے کیا کیا تھے کہ یہ اوپر کے تو کلیر ہو گئے محبت سے سمجھاؤ واضح کہنا عیضو ہنہ ان کو بستنوں پہ اسے دوری اختیار کرو کچھ عرصے وضربو ہنہ پھر فائنلی انہیں بتاؤ انجام کیا ہوگا بہت اچھے طریقے سے آپ واضح کر دو یعنی یہ تو آخری بات ہوگی کہ دوری بھی اختیار کرنی اب بھی نہیں تو اب بھی یہ کہ بھی اس کے اس لیے کہ اس کے بعد پھر تذکرہ ہے اس سے اگلی آیت کے اندر یہ اس سے آگے اب بات یہ کہ اس پٹائی لگانے سے کیا فائدہ طلاق دے دو اگر زندگی محبت سے نہیں چل رہی تو ساتھ میں نہیں رہنے چاہیے مار مار کے رکھیں گے اس کے بعد پھر بات آرہی ہے پھر کہ پٹنے سے بھی نہیں مانے تو طلاق دے نا اس کو اچھی طریقے سے واضح کرو کانسیکوینسز انہیں معلوم ہو انجام معلوم ہو کہ دیکھو رشتہ نہیں چلے گئی پھر ختم ہوگا ایسے چاہتی ہو تو یہ کیا جائے فائن اتانکم پھر اگر تمہاری بات وہ مان لیں اطاعت تمہاری کریں کہ مطلب یہ ہے یہاں پر کہ وہ چیزیں چھوڑ دیں جس کے لئے تم کوششیں کر رہے تھے فلا تب غو علیہنہ سبیلہ تو ترہ ترہ کے بہانے مت نکال نہ پھر ٹنگ کرنے پچھلی باتوں کے اوپر اتنے سب دو سال سے یا تین سال سے ایک گزر گیا اب وہی لے لے کر آ رہے ہیں ختم ہو گیا نا اب یہ مت کرنا کہ پہلے تو یہ کیا تھا یہ چیز نہیں آنی چاہیے اب اس لئے کہ اس رشتے کو محبت سے گزارنا ہے اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں اس کے کچھ خاص جو صفات بیان کی جاتی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے رایت کے آخر میں اللہ جو ہے وہ علی اور کبیر بہت عالی ذات اور بڑا وہ تو یہ کرتا ہے کوئی توبہ کرے تو معاف کر دیتا ہے کوئی ذرا سا چھوٹی موٹی غلطیاں کرے تو نظر انداز کر دیتا ہے وہ تو یہ کرتا ہے غلطیاں چھپا لیتا ہے تو وہ جب ایسا ہے تو تم اس کی غلطیاں پھر اس کی اور غلطیاں مت کرتے رہنا اگر بات ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی اس لیے یہ سفات یہاں پہ لائی گئی کہ اللہ جو ہے وہ بہت عالی بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے اب اگلی آیت سے دیکھیں وہ اور واضح ہو رہی ہے بات وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَعِنِ حِمَا اب یہ اتنا سب کچھ کر لیا اس پر یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو انجام اب بھی نہیں اگر آپس کے دلوں کی دوری جو ہے وہ ختم ہو رہی اگر تمہیں ان کے تعلقات کے درمیان میں مستقل ایک ٹینشن معلوم ہو جائے دوری معلوم ہو جائے اس کا علم ہو فَبْعَسُوا حَكَمَا مِّنْ عَلِي وَحَكَمَا مِّنْ عَلِحَا تو یہ طلاق 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 نہیں چلے گا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا کرنا ہوگا پہلے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنے جیجمنٹ میں کہا کہ مسلمانوں کے پاس اتنا اچھا قانون ہے یہاں پر آتے ہیں ہمارے پاس اس کے بغیر آتے ہیں اس کے بغیر کہ اس اچھا قانون تو کسی کے پاس نہیں کہ یہ پہلے تو آپس میں سالیت کرو یہ چلے آ رہا ہے پہلے دن جھگڑا کر کے یہاں پر اگر تو ایک مرد ایک عورت دونوں طرف سے سالس لو حکم بناو دونوں سائٹ سے اور لیکن یہ ضروری ہے یہ سالس بنا لینے کچھ نہیں رکھا کرتے ہیں ان کے اپنے دلوں میں ہو کے اصلاح ہو جائے تو پھر یہ حکم بنانے سے کام چل جائے گا اور اللہ جو ہے وہ توفیق دے دے گا ان کے درمیان معافقت پیدا کر دے گا یہ ضرور یہ کہ ان کے اپنے اب جب اپنے دل میں ہی نہیں اور پھر اس کے اوپر ایک فیصلہ طرور دیا جائے دو حکموں کی طرف سے تو نہیں چلے گی گاڑی آگے پھر وہی مار پٹائی ہوگی اور پھر وہی آپس میں اسی طرح کے الزام بازیاں ہوں گی جو پہلے ہوتی تھی تو یہ ہے کہ اگر ان کا اصلاح کرنے کا ارادہ ہوگا دل پھٹ گئے تو پھر رشتہ ختم ہونا چاہیے وہ پھر دوسروں کے چلانے سے نہیں چلتا سمجھانے سے ہاں اصلاح کرنے کے لئے دونوں کے اپنے دل میں ہو کے بھی تھی اب ہو جائے اصلاح کسی طریقے سے تو اللہ معافقت پیدا کر دے گا اس طریقے سے ان اللہ کان علیمن خبیرہ یہاں پہ اللہ کی صفات آئی کہ اللہ علم والا ہے اللہ خبر رکھنے والا ہے وہ جانتا ہے دلوں کے حالات کو جانتا ہے کیا ہے اندر کی بات کو جانتا ہے یہ جو ہے اب یہ بات اس جگہ پر آگئی یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یہ وہ فلس سے سفتہ یہ بھی نہیں ہے تو پھر رشتہ لگ کرنا اور ختم کر دینا بات وہاں سے چلی کہ ختم نہیں چاہتا اسلام فوراں ہو جائے اس لئے درمیان میں کہا کہ اتنے سفت گزارنا وقت لگانا دونوں پھر اس کے بعد بھی اور بگاڑ ہو جائے تو پھر دونوں طرف سے وہ لے لینا اس کے بعد بھی اگر نمبر آئے تو پھر طریقہ ہے اس میں اس طریقے کے اندر بھی اس طلاق کے طریقے کے اندر بھی اس کی گنجائش رکھی کہ کچھ دنوں کے درمیان میں رجوع کر لیں دونوں یہ سب اس کو تو فیل کر رہے ہیں یہ اس پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو مومن کہنے والے اللہ کی دیوے سارے قانون کو فیل کرتے جا رہے ہیں ایسے رکھتے ہیں کہ گنجائش ہی نہیں ملے رجوع کرنے کی رجوع کر لینا پھر اس طلاق کے بعد بھی واپس نکاح کر لینا آپس میں اس سب کے گنجائش ہی نہیں چھوڑنا چاہتے اس کے بعد بھی اتنی گنجائشیں واپس رکھیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دل ملے آپس میں یہ رشتہ قانون ہی نہیں چلے گا یہ رشتہ زبردستی ایک دوسری کو پر تھوپا ہوا نہیں چلے گا واپس آئیں چاہے وہ تھوڑے دنوں دور ہو جانے کے بعد آئیں اور چاہے وہ اسی وقت سمجھانے سے آ جائیں ابھی تو دوسروں کو نہیں ڈالا پہلے تو خود تر اپنے اندر گھر کے اندر یہ کوششیں کرنا وہ نہ ہو تو اب دوسرے پڑھیں گے درمیان میں اس کے بعد بھی آگے گنجائشیں ہیں یہ ہم آیت نمبر تھرٹی فائیو دو آیتیں آج تھی آیت تھرٹی فور جیسے میں نے بتایا کہ روز مرہ کے ویسے تو بہت سے آیتیں ہیں جن کا مطلب نہیں سمجھنے کی وجہ سے میسیوز ہو جاتا ہے لیکن یہ روز مرہ کی ہے کیونکہ یہ شوہر اور بیوی سے مطالق ہے تو پریکٹیکلی جتنا میسیوز اس کا ہو رہا ہے اس کے غلط معنی سمجھ لینے کی وجہ سے اتنا شاید قرآن کی جسی اور آیت کا نہیں ہو رہا فور تھرٹی فور کا جو رجالوں کا معاملہ رنے ساتھ آیت نمبر تھرٹی فائیو ہماری ختم ہوئی اور انشاءاللہ دنگی رہی تو پھر آیت نمبر چھتیس سے دوبارہ شروع کریں گے تھرٹی سیس سے سبحانہ آپ کی جاب